صبح کا جو پروگرام ہے رات کو بھی عالی زیادہ قبلہ و قعبہ حجت الاسلام والمسلمین مہمان خصوصی مولانا حسین مرتضی قمیل آزمی جو مہمان خصوصی کے طور پر اشرہ چہلم کی مجالس اعزا سے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں انہوں نے بھی تفصیل سے مومنین سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ ہمارا جلوس جو ہوتا ہے امام بارگاہ کے اندر ہمارے انڈور پروگرام ہوتے ہیں اور وہاں اگر گیدرنگ کم بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن چونکہ جلوس جو ہوتا ہے وہ ہمارا احتجاج ہوتا ہے یزیدیت کے خلاف ظلم و بربریت کے خلاف اور دنیا میں پھیلے ہوئے فسق و فجور کے خلاف اور ظالم اور جابر قوتیں جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اس دور میں بھی اور اکسٹھ ہجری سے آج تک جہاں جہاں بھی ظلم ہوا جہاں جہاں بھی قتل و غارت ہوئی جہاں جہاں بھی حکمرانوں نے مظالم ڈھائے یہ ازائے حسینی کے جلوس ہی ہیں کہ جنہوں نے انسان کو ان مظالم کے خلاف اقسایا ان ظالم قوتوں کے خلاف نبردازمہ ہونے کا حوصلہ بخشا لہذا یہ جو ہمارے جلوس ہیں یہ احتجاج ہوتا ہے ہمارا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو لہو لہان کر دیں ختم کر دیں مار ڈالنے نہیں یہ ایک احتجاج ہے ظالم اور جابر قوتوں کو بے نقاب کرنے کا ایک سٹھ اجری کے یزید سے لے کر دوہزار ستارہ تک کے تمام یزیدوں کو ننگا کرنے کا ایک ہمارا احتجاج ہوتا ہے لہذا اس میں تمام لوگ شرکت کریں صبح نو بجے یہاں سے جلوس برامد ہو جائے گا صبح نو بجے احتجاجی جلوس جو ہمارا چہلم کا اربعین کا جلوس ہوگا وہ صبح نو بجے یہاں سے برامد ہوگا اور مقرر راستوں سے یہاں سے ہوتا ہوا وہ گیارہ بجے کے قریب جو ہے امام بارگاہ بقیت اللہ میں پہنچے گا کرگل کالونی میں اور وہاں مجلس سے ازا ہوگی اعمال اربعین ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ مسجد امام رضا میں ہوگی جو اسی امام بارگاہ کے بالکل سامنے ہیں جمعہ مسجد امام رضا وہاں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ نئے بھی ہیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ پابندی یہ وقت اس لیے ہمیں کرنی ہے ایک تو ہمیں مرکزی جلوس جو ہے وہ تین بجے نکلے گا پیرمٹھا سے اس میں شرکت کرنی ہے دوسرا ہے نماز جمعہ کے لیے ہمیں وقت بہت محدود ہوتا ہے اور نماز نماز جمعہ کے لیے ہمیں جلدی کرنا ہے لہٰذا مومنین سے یہ معدبانہ گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں نو بجے یہاں سے جلوس برامد ہو جائے گا تو اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزم منان حیضر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کے چند اشار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ نعرائے سلوات سے استقبال کریں سلوات باوزِ بلند اداس گلشن اسلام تھا علی کے بغیر اداس گلشن اسلام تھا علی کے بغیر کہ جیسے گل نہیں کھلتے کبھی کلی کے بغیر پڑے گا کون سبق آئے تے جلی کے بغیر نہیں ہے دین مکمل کسی ولی کے بغیر یہ بات باغ جنہ کی گلی سے نکلی ہے نبی کے دین کی خوشبو علی سے نکلی ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا مشیعتوں کا مزاج بنا ہوا ہے یہ ایک مسئلہ جہاں میں آج اس ایک بات نے ذہنوں کو کر دیا محتاج نبی سے کون ملا تھا وہاں شبہ محراج فلق کے پردوں سے اتفاق کس کا تھا نبی سے پوچھو جو نکلا وہ ہاتھ کس کا تھا نبی خدا سے مخاطب مگر خواب میں ہے وہ جو آسماء سے اتری ہر ایک کتاب میں وہ یہاں سے حشر کے میدان تک کے باب میں وہ کرو شمار نہ آئے مگر حساب میں وہ کمی ہو کیسے بھلا اس کے احتراموں میں جب اس کا نام ہے شامل خدا کے ناموں میں شجاہ تونے کہی زیب و زین کی باتیں جہادِ کرب و بلامِ حسین کی باتیں زمین سے تابع فلق شور و شین کی باتیں سمجھنا چاہو جو بدر و ہنین کی باتیں زبانِ قوتِ پروردگار کہہ دے گی کہ داستانِ علی ظلفکار کہہ دے گی نہ مشکلوں میں کوئی جب کسی کے کام آیا زبانِ خلق پہ تو آیا ایک نام آیا ادھر پکارا کسی نے تو ادھر امام آیا یہ بات دیکھی تو کہنے یہ مقام آیا ہم اہلِ ہوش تو مشکل کشاہ سمجھنے لگے جب کچھ سمجھ نہ سکے وہ خدا سمجھنے لگے ادھر حریز کی دنیا ادھر سخاوت تھی ادھر خدا سے بغاوت ادھر اطاعت تھی نظر نظر میں اسی ذات کی شجاہت تھی اسی کی جنگ ہر ایک جیت کی زمانت تھی زمانہ کیسے نہ کہتا بلا دلیر اسے بنا کے بیجا تھا خالق نے اپنا شہر اسے ہزار اپنی پریشانیاں سناو گے کسی کے آگے جو دست طلب بڑھاؤ گے جہاں بھی جاؤ گے مایوس لوٹاؤ گے علی کا نام نہ لوگے تو کچھ نہ پاؤ گے ہمیں یہ بات فقیروں کی زندگی سے ملی خدا کے گربی بیک تو علی سے ملی میرے امام ہر ایک درد کی دوا تو ہے شکم میں ماہی کے یونس کا آسرا تو ہے بور میں نوح کی کشتی کا نا خدا تو ہے ہر ایک محاذ پہ امید مصطفیٰ تو ہے پڑا ہے وقت تو ڈھونڈا سمندروں نے تجھے مسیبتوں میں پکارا پاہمبروں نے تجھے نظیر فکر کی ہر رہ گزر کو ترسو گے جب ہی ہوگی مگر سنگ در کو ترسو گے خدا تو کیا ہے نبی کی نظر کو ترسو گے علی کو چھوڑا تو علم و ہنر کو ترسو گے نہ کر سکو گے مدینہ کا کچھ بھی اندازہ یہ شہر وہ ہے جس کا علی ہے دروازہ یہ شہر وہ ہے جس کا علی ہے دروازہ سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد بچی کا تھا یہ کہنا بابا نہ جاؤ رن میں ہو جاؤں گی یہ تیما بابا نہ جاؤ رن میں بچی کا تھا یہ کہنا بابا نہ جاؤ رن میں اب سونگی کہاں میں سینہ نہ مل سکے گا ننہ سا دل ہے میرا کیسے یہ غم سہے گا ننہ سا دل ہے میرا کیسے یہ غم سہے گا مجھ کو یہ چھوڑ تنہا بابا نہ جاؤ رن میں بچی کا تھا یہ کہنا بابا نہ جاؤ رن میں امو یہ کہہ رہے تھے لانے چلا ہوں پانی لوٹی فرات سے نہ دادا کی وہ نشانی لوٹی فرات سے نہ دادا کی وہ نشانی دریا پہ ڈالا ڈیرا بابا نہ جاؤ رن میں بچی کا تھا یہ کہنا بابا نہ جاؤ رن میں اسغر وہ سو رہے ہیں رے گے تپاں پہ جا کر اکبر نے بھی ہے کھائی برچی جگر پہ جا کر اکبر نے بھی ہے کھائی برچی جگر پہ جا کر کہتا ہے دل یہ میرا بابا نہ جاؤ رن میں بچی کا تھا یہ کہنا بابا نہ جاؤ رن میں نکوی بپا ہے محشر ہر بی بی رو رہی ہے بائی کو ایک دکھیا ہم شیر کھو رہی ہے بائی کو ایک دکھیا ہم شیر کھو رہی ہے جائے گی شام کوفہ بابا نہ جاؤ رن میں بچی کا تھا یہ کہنا بابا نہ جاؤ رن میں صلوات اللہم